اسلام علیکم ویورز میں ہوں راشہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں راشہ سلیم یوٹیوب چینل آج کی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ڈائل گیج آلائنمنٹ ہمارے پاس سینٹری فیوگل پمپ ہے یہ سات سو کیوبیک میٹریس اس کا فلو ہے اور یہ ہمارے پاس ڈرائیو ہے موٹر چودہ سو پچاس آرپی ایم کی ابھی ہم نے اس کی رفلی آلائنمنٹ کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے یہ شمز ہیں یہ ابھی ایڈجسمنٹ کر رہے ہیں ان کی رفلی دور پہ یہ ہم نے ڈائل لگایا ہوا ہے تو ابھی میں نے یہ جو ڈائل لگایا یہ ریڈیل پوزیشن میں لگا ہوا ہے تو آلائنمنٹ کرنے سے پہلے ہم نے سب سے پہلے اس کو رفلی اس کا یہ اوور لیپ یہاں سے ہم نے گنیا رکھ کے یا کوئی بھی سٹریٹ چیز رکھ کے اس کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو گیاب نظر آ رہا ہوگا اس کو بیلنس کرنا ہے اسی طرح ہم نے اوپر اس کا اوور لیپ بیلنس کرنا ہے یہ جب ملتا جلتا ہو جائے گا اس کے بعد ہم ڈائل لگائیں گے ڈائل ہم نے پہلے لگانا ہے ریڈیل پوزیشن میں یہ ابھی ریڈیل پوزیشن میں لگی ہوئی ہے ڈائل کے یہ جو نوک ہے اس کو تھوڑا سا پریس کر کے لگانا یہ جو اندر دس پر ڈوائیڈ کیا ہوا نا ایک میلی کو یہ نیچے ہونا چاہیے دو تین یا چار کے اوپر پریس کر کے اس کو لگائیں گے یہ ہمارے پاس میکرون ہے ایک میلی کو اس نے دس میکرون پر ڈوائیڈ کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم اس کو گھمائیں گے جب اس کے نیڈلز یہ جو گھن کے جا رہی ہے اوپر کی طرف یہ مینس میں جا رہی ہے جب یہ مینس میں جائے گی تو سمجھ لیں آپ کا گیپ بڑھ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ موٹر ادھر کو چلے گی اس سائٹ کو جائے گی تو یہ ہم جیک بولڈ ہیں یہاں سے ہم اس کو پش کریں گے تو ہماری موٹر ادھر چل جائے گی اور یہ جو ڈیٹنگ ہے ہماری یہ بیلنس ہو جائے گی یہ جو ڈائل گیج ہم نے لگایا ہوا یہ ہم نے فکس پارٹ کے اوپر لگانا ہے یہاں پہ یہ ہمارے پاس فکس تھا یہ آلائن ہوا ہوا ہے یہ ہے سنٹریفیوگل پاپ یہ آلائن ہے اور ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں ہم نے موڈیفکیشن کی ہے اس کے اندر ربڑ کے پیڑ لگایا ہے ابزرویشن اس کی جو وبریشن ہے اس کو ابزرو کرنے کے لئے تاکہ زیادہ وبریشن اگر ہوتی بھی ہے تو یہ جو پیڑ ہیں یہ جذب کرتے جائیں گے اس کو امپیکٹ کو یہ ہم نے چھ پیڑ لگایا ہوئے ہیں ایک دو تین تین اس طرف ہے ریڈیل کی آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی ابھی ہم نے چیک کرنی ہے ایکزیل ایکزیل کے لئے ہم ڈائل گیج کی پوزیشن چینج کریں گے ابھی میں نے ڈائل گیج کی پوزیشن چینج کر دیا ہے ابھی یہ ہمارے پاس ایکزیل پوزیشن میں آگیا ہے ابھی ایکزیل میں ہم اس کو گھما کے چیک کریں گے یہ جو ہمارا ایکسز یہ زیرو ریفرنس لیں گے اس کو ٹاپ والا یہاں سے ٹاپ والا زیرو ریفرنس لیں گے اس کو گھمائیں گے انٹی کلوک گھمائیں گے یہ دیکھیں یہ کس طرف جا رہی ہے مائنس میں مائنس میں جائے گی تو اس کی ریڈنگ جو ہے یہ الٹی گھومنا شروع ہو جائے گی اس کا مطلب گیب ادھر کم ہے اب اس کو اس طرف لے کے آ رہا ہوں یہ ادھر بھی مائنس میں گئی ہے اس کا گیب کم ہے اس گیب کو ہم زیادہ کریں گے اس کے گیب کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ہم نے یہ جیک بول لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف ہم نے جیک بول لگائے ہوئے ہیں اس سے ہم ایڈجسٹ کریں گے تو ہماری جو ریڈنگ ہے ڈائل گیج کی وہ 0.02 ہونی چاہیے جو سٹینڈر ہے اگر 0.03 آ جاتی ہے ویل ان گوڈ 0.04 آ جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے چل جائے گی آپ کے جو وبریشن ہے وہ کم ہو جائے گی اور ٹمپریچر نارمل ہوگا اس کی جو لائف ہے ایکوپمنٹ کی وہ لانگ لائف ہو جائے گی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ آگئے ہوگا اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں کر کے پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور پہلا آئیکن کو پریس کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ